بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیا حال ہے میں دیکھیں آپ سب خیریہ سے ہوں گے یہ آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ایمان وید فوڈ سیکرڈ تو آج ہم کچھے ہم کی بہت ہی شاندہ سی چٹنی بنائیں گے ایک سوز سا بنائیں گے بہت ہی زیادہ لذیذ ہوتا ہے اور بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے دکھنے میں تقریباً سبی کا یہ فیوریڈ ہوتا ہے اور یہ چیز آپ کو پتا ہے سیزنل ہے بہت کم ٹائم کے لیے آتی ہے اس کو آپ سرور بنائیں اور خاص بات یہ ہے کہ ہیلتھ وائز بھی یہ بہت اچھی ہوتی ہے ویڈیو کو آپ نے بلکل بھی سکپ نہیں کرنا فول ووچ کرنا ہے اور میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سسکرائب کرنا مت بھولیے گا چلے جی مزدہ سے چٹنی کیسے تیار ہوتی ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں یہ میں نے تقریباً آدھا کلو کچھے عام لیے ہیں انہیں میں نے اچھی طرح سے دھو لیا تھا آپ کو پتہ ہے ان کے اوپر بہت زیادہ ڈسٹ ہوتی ہے تو اب ایک پیلر کی مدد سے ہم اس کے چھلکے جو ہیں وہ اتار لیں گے بہت ہی آسانی سے اس کے چھلکے جو ہیں وہ اتر جاتے ہیں بہت ہی سیمپل سی مزدہ سی چٹ پر سے تیار ہونے بھی یہ ریسپی ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹائے کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو یہ ضرور پسند آئے گی کیونکہ گرمیوں میں عام طور پر آپ کو پتہ ہے جی چٹ پٹی سی چیز کھانے کو بہت زیادہ دل کرتا ہوتا ہے خاص طور پر روٹی کے ساتھ تو بہت زیادہ مزہ آتا ہے سارے عام کے پینے چھلکے اتار دی ہیں تو اب ہم اس کی کریں گے جی کٹنگ کٹنگ جو ہے وہ بہت ہی ایزیلی ہو جاتی ہے بس آپ نے اس کو درمیان میں سے کٹ کرنا ہے اور جو سیڈز ہوں گی نا ان کو آپ نے نکال دینا ہے وہ بہت ہی ایزیلی سے اس میں سے نکل جائیں گے کیونکہ سیڈز جو ہوتی ہیں نا وہ بہت ہی زیادہ سوفٹ ہوتی ہیں بس آپ نے ان کو ہلکا سا کٹ کریں اور آپ ان کو کیوب شیپ میں بس اس کی آپ کٹنگ کر دیں بہت ہی سیمپل سے اس کی کٹنگ ہو جائے کیونکہ پکے ہوئے عام کی جو سیڈز ہوتی ہیں نا وہ بہت زیادہ سکت ہو چکی ہوتی ہیں وہ کٹنگ نہیں ہوتی بس اس کو آپ نے اس طرح کیوب شیپ میں سارے آمبوکی آپ نے کٹنگ کر لینی ہے آپ چاہے تو ان کو سلائس میں بھی کٹ کر سکتے ہیں سارے آم کی کٹنگ ہو چکی ہے یا دیکھیں میں نے ان کو کیوب شیپ میں سب آم کو کٹ لیا ہے تو چلے اب اس کی ہم کوکنگ کرتے ہیں تو اس کے لیے میں نے تین سے چار ٹیبل سپون میں نے آئل کے لیے آئل کو ہم گرم ہونے دیں گے اب جو آم ہم نے کٹ کیے تھے یہ سارے آم ہم اس میں ڈال دیں گے اور تقریباً تین سے چار منٹ ہم اس کو اچھی طرح پکائیں گے یا دیکھیں میں نے اس کو آئل میں اچھی طرح اس کو میں نے فرائی کر لیا ہے بس آپ نے اس میں چمچ جو ہے وہ برابر چلاتے رہنا ہے تاکہ آم جو ہے وہ نیچے نہ لگے اور جل نہ جائے میڈیم فلیم پہ آپ نے اس کو پکانا ہے اب اس میں میں ہاف پیالی چینی کی ایڈ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں چینی کو آپ نے اچھی طرح مکس کر دینا ہے اور اس کو تب تک پکانا ہے جب تک اس کا ایک سیرپ سانہ بن جائے یہ دیکھیں اس کو آپ نے تین سے چار منٹ اچھی طرح پکا لینا ہے اور ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں یہ چینی جو ہے ہماری میلٹ ہو گئی ہے اور اس کا ایک سیرپ سا بننا سٹارٹ ہو گیا ہے جب سیرپ بننا سٹارٹ ہو جائے تو اب ہم اس میں کچھ پوٹر مسائلیں ایڈ کر رہے ہیں تو ہاف ٹی سپون میں اس میں نمک ایڈ کر رہی ہوں نمک آپ اپنے ٹیسک کے اکروڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ون فور ٹی سپون میں اس میں میں لال مچ پوٹر شامل کر رہی ہوں اور ون فور ٹی سپون ہی اس میں میں ہلتی پوٹر شامل کر رہی ہوں ون فور ٹی سپون ہی اس میں کالی مچ پوٹر جائے گی اب ان سب چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کر دیتے ہیں مکس کرنے کے بعد آپ نے اس میں تقریباً ایک کلاس پانی کے ایڈ کر دینا ہے تاکہ عام جو ہیں وہ ہمارے اچھی طرح سے سوفٹ ہو جائے اور تقریباً دس منٹ کے لئے آپ نے لو ٹو میڈیم فلیم پر اس کو کوک کر لینا ہے تقریباً دس منٹ بعد یہ دیکھیں جی عام جو ہیں وہ اچھی طرح سے سوفٹ ہو چکے ہیں اور پانی بھی اچھی طرح سے اس میں سے ڈرائی ہو چکے ہیں آپ چاہیں تو اس کو میشر کی مدد سے میش بھی کر سکتے ہیں لیکن میں اس کو چمچ کی مدد سے بس ہلکا سا میش کروں گی ہم نے اس کو زیادہ میش نہیں کرنا اب اس میں میں کلونجی ایڈ کر رہی ہوں تقریباً ہاف ٹی سپون اس سے جو اس کا فلیور ہوگا نا بہت ہی زبدست آئے گا ہاف ٹیبل سپون میں اس میں زیرہ پوٹر شامل کر رہی ہوں اس سے خوشبو جو ہے وہ بہت ہی لا جواب اس میں سے آئے گی اور فلیور جو ہے اس چٹنی کا بہت ہی زبدست بنے گا تھوڑے سے میں اس میں چلی فلیکس ایڈ کر دیتی ہوں اس سے خوبصورتی میں بہت زیادہ زافہ ہوگا اور بہت ہی زبدست سی مزے دار سی یہ ہماری کچھے عام کی کھٹی میٹھی سی چٹنی جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے تقریباً ایک سو دو منٹ ہم اس کو اور کوک کریں گے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے کتنی زبدست سی یہ چٹنی کلر فل سی تیار ہو چکی ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیس میرے چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولئے گا یہ دیکھیں جی مزے دار سی کچھے عام کی کھٹی میٹھی چٹنی کی فائنل لک کتنی ہی زبدست مزے دار سی یہ چٹنی تیار ہوئی ہے کہ دیکھتے ہی موں میں پانی آگئے آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو بھی یہ ریسپی ضرور پساند آئے گی اور خاص طور پر گرمیوں میں تو اس کو ہر گھر میں بنایا جاتا ہے بہت ہی مزے کی لگتی ہے آپ اس کو چاولوں کے ساتھ روٹی کے ساتھ پراتھے کے ساتھ جیسے چاہیں آپ اس کو کھا سکتے ہیں کھانے میں بہت ہی مزے دار ہے اور فلیور جو ہے اس کا بہت ہی زبدست ہے کھٹا میٹھا سا مزے دار سا اس کا فلیور ہے اور دیکھیں یہ کتنی زیادہ تک تیار ہوئی ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی زبدست بنی ہے اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگی ہے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اس ریسپی کو ضرور ٹائی کیجئے گا ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اوکے جی اللہ حافظ